اسلام علیکم میرے نام ہے کتابا محمود اور آج میں آپ لوگوں کو وہ میچ جو ابھی ہم کچھ عرصے پہلے جیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایسی تل حقائق بتانے والوں کہ جس کے بعد شاید میرا پاکستان واپس آنے ہی مشکل ہو جائے لیکن سچ بتانا میرا فرض ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم جھوٹی خوشیاں بنایاں یا دھوکے میں رہیں اور ویسے بھی اگر میں نہ بھی بتاؤں تو ابھی کچھ دن بعد جو انڈیا کے نیوز چینل یہ خبر آن ائر کریں گے تو ہمیں اور زیادہ دھک ہوگا تو اس سے بہتر میں خود ہی بتا دوں دیکھیں میں کبھی ثبوت کے بغر بات نہیں کرتا یہ پورا ٹورنمنٹ آئی سی سی کا جو چیمبر سووی کا ٹورنمنٹ تھا یہ پورا فکس تھا صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے تاکہ پاکستانی عوام جیت کی خوشی میں لگ جائیں اور اس آدمی کے اوپر سب کی نظریں ہٹ جائیں آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے آمیر سوہل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ لوگ جیت نہیں رہا ہے ان کو جتایا جا رہا ہے ان کو جتایا جا رہا ہے ان کو ایک ایجنڈی کے تحت لائے گیا ہے لیکن پھر آمیر سوہل کو بھی چھپ کروا جائے گیا انہوں نے بھی اپنا بیان بدل لیا کیونکہ جس شکت نے یہ گیم پلان کیا ہے وہ اور اس کا خاندان بہت ہی زیادہ طاقت وار ہے یار آپ لوگ خود سوچیں نا ذرا کس طرح وہ شیلنکا والوں نے دو اتنے حلوہ کی اچ اتانی سے چھوڑ دیئے کس طرح انگلینڈ کی ٹیم پوری میدان چھوڑ کے چلی گئی کس طرح کولی نے دو شوئی شوٹ بار بار کھیلے وہ بول کس طرح بنا بنا کے دے رہے تھے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی مسئل کے موہ ہے اور آخر کار پاکستان کے چیمپنز ٹوفی جیت جاتا ہے اور مجھ سمیت تمام پاکستانی جشن مرانے میں لگ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا اور اس شخص کی آزادی کی راہیں اور زیادہ ہموار ہو جاتی ہیں خیر اگر آپ لوگوں کا اتنا سا بھی ایمان زندہ ہے نا تو یہ جو فٹیج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد آئیے ہمارا کپتان سرفراز دھوکہ نہیں دے گا پاکستانی ٹیم زندہ بات فلان ڈمکہ یہ ساری باتیں آپ بند کر دیں گے اور اپنی شکست کو تسلیم کریں گے اور اگر وہی جھوٹ کے سائے میں رہنا ہے دھوکے میں رہنا ہے تو لگے رہے وہی سرفراز ہمارا ہمارا کپتان فلان ڈمکہ یا مجھے برا بلا بولنا شروع کر دیں گے لیکن بھائی دیکھیں رمضان ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور ہاں میں کسی سے ڈٹھتا اور تانی ہوں بھائی میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے میں کھل کے بولوں گا پاکستانی ٹیم کو جتوانے بلکہ اس پورے ٹورنمنٹ میں جتوانے میں اور اس فکس کرنے میں ٹورنمنٹ کو جس آدمی کا ہاتھ ہے اس کا نام ہے